اسلام علیکم ویورز آج کے اس لائف سیشن میں ہم مارکٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے مارکٹنگ میں ہم نے پچھلے سیشن کے اندر سٹریجک مارکٹنگ کا دذکرہ شروع کیا تھا سٹریجک مارکٹنگ میں ہم نے یہ بات کی کہ بیفور ہیونگ آسٹریجک پوزیشننگ اور بیفور ہیونگ آسٹریجک سٹینڈنگ پر یا کمپنی یو نید تو ہیو ایو ویجن ویشنیخ مفязчики بیشنگ ایو ویشنیزشید تک نی достارا ہے تو اکسا کونز کے بنیاد پر یو ف ethnicityی تک ملت حکم تک�ورپ نیشیر چکنگ lige رسی Ellنگ تک ص нормی population اnn سو پی اس نیشیر چه Projekt Bernatсьی کنگ کن تک حجم نرہ تک پری backorgt بھیشن ویفور پر نبولی ایک دکاند Rising ہو جب نیشیر چاہیز цвет جد عوَ everytime چ packing تک کو شکری خور درمائے پلک کرکز率 تو پھر اس میں ہم نے بات کی کہ آپ کی جو سٹریٹیجی کی اگزسٹنس ہے اس میں آپ کس طرح سے اپنی سٹریٹیجی کو کمپنی وائیڈ فارمولیٹ کرتے ہیں سٹریٹیجی کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے آپ اپنی سٹریٹیجی کو پلانز میں کنورٹ کرتے ہوئے اپنی جو مارکٹنگ سٹریٹیجی ہے یا سٹریٹیجی کے اندر اپنا جو مارکٹنگ کا آپ کا ڈیویشن ہے اس کو کس طرح سے انکورپریٹ کرواتے ہیں آپ کا جو بزنس پورٹفولیو ہے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور لاسٹ سیشن میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جو پورٹفولیو ہے وہ کیا ہوتا ہے بزنس پورٹفولیو کیا ہوتا ہے انویسمنٹ پورٹفولیو کیا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سنپریف ہم نے لیا تھا آپ کا جو بزنس پورٹفولیو ہے آپ جب ملٹیپل انویسمنٹس ہولڈ کیا ہوتے ہیں بزنس سنیریوز کے اندر تو مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے میں بارہا جہے وہ یونی لیور یا پی این جی کی ایک سامپلز دیتا ہوں پاکستانی بہت ساری کمپنیوز ہیں جن کے بزنس پورٹفولیوز ہیں جیسے کہ انگرو فوڈ کی ہم بات کریں انگرو گروپس کی بات کرتے ہیں پرٹیلائزرز پھر اس کے بعد میں ڈیری پرودکس تو اس کے بعد میں امور انگرو کے جو ہے وہ سٹریٹیجک بزنس یونٹس ہیں تو اسی طرح سے ان کی انویسمنٹس بھی ہیں تو اب دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں بزنس کے پورٹفولیو کے حوالے سے تو اس کی چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو بزنس کا پورٹفولیو ان دی پرسپیکٹیف آف مارکٹنگ ہے ہم اس کو آج جائے وہ تھوڑا لے کے چلیں گے ہم انویسمنٹ پورٹفولیو کی بات نہیں کریں گے تو جب آپ بزنس پورٹفولیو بناتے ہیں تو آپ کی جتنی پرودکس این سروسیز ہیں جن کی آپ نے ڈیویشنز بنائی ہوئی ہے اس ڈیویشن کو جو کمپنی کے بروڈر کینویس پر جب دیکھتے ہیں یہ کھوالیٹی بزنس پورٹفولیو کلیکشن آف بزنسز اور پروڈٹس اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کمپنی ہے وہ کھادوں کے اندر کام کر رہی ہے پیسٹی سائیڈ کے اندر کام کر رہی ہے پھر فورڈ میرسکرین کے اندر کام کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کے جو زریف فارمز ہیں ڈیلی کے اندر کام کر رہی ہے تو یہ وہ الگ سے ایک سٹریٹیجک بزنس یونٹ ہے سٹریٹیجک بزنس یونٹ سے مراد یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ان کومن ورس دی سمجھا دوں کہ آپ کی فوڈ پروڈٹس نون فوڈ پروڈٹس کے ایک پل نہیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے جو تھوڈ پروسس ہے ان کے لیے جو پروڈٹ ڈیزائن ہے اس کے لیے جو ٹارکٹ کسٹمرز ہیں اس کے لیے جو انویسمنٹ کی ریکوارمنٹ ہے وہ مختلف چپوں پہ مختلف ہے پھر اس کے بعد میں ان کا جو ان کا جو مینجمنٹ سٹائل ہے وہ مختلف ہے تو ایسی صورت میں آپ کی گھیل کی انڈسٹری آپ کی ایس کیم کی انڈسٹری کی طرح سے آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے آپ کی نون فوڈ آئٹمز کو ڈیٹرجرز کو ڈیش واشرز کو یا آپ کی جو بیوٹی کاسمیٹک وغیرہ کی پروڈٹس ہیں ان کو آپ فوڈ کی طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے تو ان کی پروڈٹ کی اپنی کریکٹریسٹکس ہیں مارکٹ کی اپنے کریکٹریسٹکس ہیں آپ کا جو کسٹمر و کنزیمر ہیں ہم کے اپنے کریکٹریسٹکس ہیں تو ان کو الگ الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیٹر انڈیوز ڈی نیڈ کہ ہم الگ سے سٹریٹیجک بزنس یونرز کو ڈیفائن کریں کہ ہمارے کس بزنس کو اور کونسی پروڈکٹس کو الگ سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے اور انہی چیزوں کو ہم بزنس کا پورٹفولیو کہتے ہیں تو آپ کا بزنس کا پورٹفولیو ہے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں اس میں انٹیگریشن بھی ہو سکتی ہیں آپ ورٹیکل انٹیگریٹ کرتے ہیں بزنس رفان میرز کی سامپل دیتا ہوں رفان میرز فارمز سے چھلی گرو کراتی ہے اور اس سے اچھی کالٹی کرنل ہے اس سے پہلے سب سے پہلے تو اس کو فیڈ کے اندر جب اچھا سیڈ دیتی ہے اچھا فرٹریلائزر دیتی ہے اچھا ٹکنالوجی دیتی ہے سو کرنے سے لے کے ہارویسٹ کرنے برادر سٹوریج تک ہے اس کو پروپر گائیڈ کرتی ہے تو سو کرنے پھر اس کی سٹوریج ہے پھر اس کی پروسیسنگ ہے پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کی جو پروسیس جو پروڈکٹس ہیں وہ اور پھر جو اس کی فرنش پروڈکٹس ہیں مختلف لیول کے اوپر وہ پھر تو یہ دیکھیں کہ وہ اس کو ٹوٹلی ورٹیکلی انٹیگریٹر کر رہی ہے اس سیزم کو اسی ذرہ سے فیصلباد کے اندر مسوو ٹیکسٹائل میل ٹوٹلی ورٹیکلی انٹیگریٹر یونٹ ہے جس میں جو کورٹن ہے کورٹن کا فائبر آتا ہے اور جب کمپنی سے جو آؤٹ ہوتا ہے وہ اکتائیار پرورکٹ ہے جس شیئرٹ ہو سکتا ہے تو آپ کے جو سٹریٹیجک بسنس یونٹ ہے اور ان کی بنیاد کے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یا اپنے کمپنی کے اوبجیکٹیوز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنا بسنس پورٹفولیو ریسائن کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا بسنس کا پورٹفولیو تو ہو گیا کہ جناب ہم انہیں اس بسنس کے اندار اس پرورٹ کو لے کے چل رہے ہیں لیکن how to analyze which product or which business is out performing and which product and which businesses are not performing up to mark کہاں پہ کتنی efforts required ہیں کہاں پہ ہمارے جو paybacks ہیں ریٹرنس ہیں وہ کس طرح کے ہیں ہماری جو product growth ہے وہ market growth کیسی ہے تو ان چیزوں کو analyze کرنے کا طریقہ کال ہے اسے ہم portfolio analysis کہتے ہیں یہاں ایک term ہے جسے conglomerate کا term کہتے ہیں conglomerate basically ایک آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ کچھ ایسی companies یہ ادارے ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے business میں مختلف طرح کی products کے اندر deal کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا portfolio ہے وہ بڑا وسیع ہوتا ہے کسی جگہ کے اوپر narrow down port deals ہوتے ہیں کچھ ایسے businesses دیکھنے میں آئے ہیں شگر انڈسٹری کے اندر پورٹری انڈسٹری کے اندر پیپر میکن کے اندر سٹیل اور سیمن انڈسٹری کے اندر ایک ہی وقت اندر exist کرتے ہیں پورٹری سیمن انڈسٹری کے ساتھ کتنا concern نہ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کی جو دیری انڈسٹری ہے اس کا جا کے سٹیل انڈسٹری کے ساتھ کتنا گہرہ تعلق بنا سکتے ہیں تو strategically حکمت امریکی بنیاد کے اوپر اور managerial aspect پر دیکھا جائے تو ان سبھی بسنس کو یا products کو یعنی کہ اس overall portfolio کو انتہائی vigilant ہو کے ہر strategic business نور کو الگ سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بات ہم کرتے ہیں جی کہ آپ کے جو current business portfolio ہے اس کو analyze کیسے کیا جا سکتا ہے اب میں ایک term use کی strategic business unit کی یعنی کہ strategy کے اعتبار سے حکمت امریکی کے اعتبار سے ایک کاروبار دوسرے کاروباروں سے ممتاز ہے differentiate کرتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کی جو strategies ہیں یا اس کے جو corporate administration ہے وہاں سے لے کے اس کی bottom approach ہے انٹائلی اپنی different strategic business unit سے مختلف کر کے رکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایک چیز رکھیں کہ جو strategic business unit ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو company کی divisions ہو سکتی ہیں تو جس میں آپ separate کرتے ہیں آپ جو strategic business unit ہے تو اس میں آپ کا mission ہے اور objectives ہیں وہ دوسرے strategic business unit سے مختلف ہو سکتے ہیں اور normally ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کے mission کو اس کے objectives کو اور goals کو دوسرے strategic business unit سے different پوز کر سکتے ہیں اور propose کرنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں کمپنی کی ڈیویشن کمپنی کی ڈیویشن ڈیویشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے بھی میں نے ذکر کیا کمپنی کے اندر جو مختلف activities ہو رہی ہیں یا مختلف products ہیں ہر product کو دوسری product سے ممتاز کریں الگ کریں differentiate کرنے کے بعد ایک طرح جو product سابون بناتے ہیں اور مختلف category سابون بناتے ہیں ٹھیک ہے لکشری سوپ ہے پھر اس کے بعد میں آپ کے ٹوائلٹ سوپ ہیں پھر اس کے بعد جو hygiene products ہیں bathroom cleaning وغیرہ آپ کے kitchen وغیرہ تو ہر چیز چاہے آپ اس کو الگ division دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہر division کے اندر product لائن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں دو ہی ہے تو دو اوورال دیکھیں اپنے برینڈ نیم دے دیا اور اندر سیم برینڈ نیم تو دو میں شیمپوس بھی ہیں کنڈیشنر بھی ہیں لوشن بھی ہیں تو ایسی صورت میں یہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو product line within that product line بھی آپ division اچھا اب یہاں پہ ایک اور term امرج ہو رہی ہے جسے product mix کہتے ہیں product mix سے کیا مراد ہے product profile کہتے ہیں دیکھیں دیکھیں ابھی میں نے ذکر کیا کہ ڈاو ہے ڈاو ایک برینڈ نیم ہے اس کے اندر آپ آجائیں کہ ڈاو کے سوپ ہیں اچھا سوپ کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈاو کے جو سوپ ہیں پھر اس کے اندر ان کے مختلف کلرز پھر مختلف سائز اور نسائز اس کے تبار سے ان کی پرائزز یہ اس کی ویڈینٹ ہے ہر ایک جو تبدیلی کے ساتھ لیا گیا سابون ہے جہاں size کی تبدیلی کے ساتھ قیمت کی تبدیلی کے ساتھ characteristic کی تبدیلی کے ساتھ وہ ایک ویڈینٹ کہلائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں جو آپ کی سابون کی کیڈگری ہے یہ آپ کی product کی line ہے ٹھیک ہے اب جب آپ اپنی product کی آپ نے ڈاو پکڑا آپ ڈاو کے اندر مختلف sizes اور انٹروڈیوز کروائے color انٹروڈیوز کروائے آپ نے پھر اس کے اندر مختلف prices انٹروڈیوز کروائے یہ product کی depth ہے ٹھیک ہے ڈاو ایک product line ہے اور اس product line کے اندر جتن بھی variants انٹروڈیوز کروائے جا رہے ہیں وہ اس product کی depth ہے تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی biscuit manufacturing company کو پکڑ لیں بٹر میں کرنچ بٹر کرنچ اب آپ اس میں دیکھیں بٹر کرنچ ان کا سنیکس میں بسکٹ کے اندر ایک product ہے اب اس product کے اندر دیکھیں بٹر کرنچ ہے وہ family pack کے اندر ہے پھر اس کے بعد میں party pack پھر اس کے بعد میں half roll اور پھوک ٹکی پیک پھوک پھوک product پھوک دیکھیں پھوک 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 میرے پھوک کسی پھوک پھوک دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں کہ اس کا جو تک جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں وہ مطلب اتنی زیادہ نہیں ہیں جو پیپل کو کنسرنڈ پاوٹ تیر سمارٹنیس تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں یا جو مزید موٹا نہیں ہونا چاہتے وہ اس کو پریفر کرتے ہیں اس کے برگ صاحب دیکھیں کہ کچھ ایسے سنیکس ہیں جنہیں وہ بٹر ہے مطلب دے کلیمز ہو کہ اس کے اندر جو کریکٹریسٹک ہیں اس میں بٹر ہے اس کے اندر شوگر لیول زیادہ کینڈی ہے جی کینڈی کے اندر جو وہ کہتے ہیں براؤن شوگر ہم نے بہت زیادہ ڈالی ہوئی اور براؤن شوگر دیکھیں ہر بندہ اس کو نہیں کھاتا یا کھا نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں مختلف جو آپ سیلنگ پریپوزیشنز اپنے پروڈک کے اندر لے کے آتے ہیں جسے مطلب یونیک سیلنگ پریپوزیشنز آپ کی پروڈک کے اندر یا آپ کی کمپنی کے اندر کونسی ایسی مختلف چیز ہے جو وہ باقیوں میں نہیں ہے لیکن جب وہ کینڈی لکھاتے ہیں تو کینڈی کے اندر وہ کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ انڈے ڈالے ہیں ہم نے اسکلندر ہم نے آتھر ڈالا ہے اور پھر ہم نے اسکلندر پراؤن شوگر ڈالی ہے جو کہ اس کو کرنچی براتی ہے دوسری طرف آپ بٹر کرنچ بسکٹ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری سیلنگ پریپوزیشن یہ ہے کہ بٹر میں کرنچ ہے مطلب پریکٹیکلیٹیس ایمپوسیبل کہ جو بٹر ہے وہ کرنچی ہو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری انویویشن ہے کہ ہم نے بٹر بیسٹ یا بٹر انگریرینٹ کے ساتھ بسکٹ بنایا جو کہ کرنچی بھی ہے تو آپ اپنی کوئی نہ کوئی ایسی یونیک پریپوزیشن لے کے آتے ہیں پہلے سے ایک ایسا فیچر آپ نے اپنی پراؤنٹ کے اندر ڈالا ہے جو کمپیٹیشن میں موجود ڈیفرنٹ پراؤنٹ کے اندر نہیں ہے اور آپ کی پراؤنٹ اس کو کھول کرتی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کی یہ ہو سکتا ہے معاملہ کہ آپ اپنے سنگل پراؤنٹ اور برینڈ کو لے کے چلیں تو آپ مطلب سنگل پراؤنٹ یا برینڈ کو لے کے چلیں اس کی ایک ڈیویشن کر دیں اور اسی کو لے کے پھر اس میں چلیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ باتھروم کلینرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پی اینڈ جی کے ایک پراؤنٹس ہیں جو جیسے بلکہ میں آپ کو یہاں پہ پی اینڈ جی کا ایک پراؤنٹ ہے جیسے ہم چیری بلاسم کے نام سے جانتے ہیں اور جنریشن سے اس کو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں تو شو پولش ہیں شو شائنر سے چیری بلاسم کے ہیں یہ پی اینڈ جی کی پراؤنٹ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ الگ سے اپنے آپ کے اندر ایک ایسا پراؤنٹ ہے جو نہ واشنوم کلینر یا ٹویلیٹری سے اسوسیٹ ہے نہ بیوٹی کاسمیٹک سے اسوسیٹ ہے نہ ہی فوڈ آئیٹم سے اسوسیٹ ہے تو یہاں پہ ایک سنگل پراؤنٹ یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی پراؤنٹ کی ڈیپھ آپ اس طرح سے کر دیں کہ اسی میں چیری بلاسم ہے تو چیری بلاسم کے اندر ہی آپ بڑاؤن بلیک ٹرانسپرنٹ کسم کے شو شائنرز یا پولشیز انٹروڈی ہی ہیں تو یہ الگ سے آپ کی ڈیویشن ہو سکتی ہے سٹریٹیجیک بزنس یونٹ کی اچھا جب ہم سٹریٹیجیک بزنس یونٹ کی انیلیسز کی بات کرتے ہیں جو ہمارے کرنٹ سٹریٹیجیک بزنس یونٹ ہیں تو اس میں اس دین میں رکھیں کہ جب پورٹفولیو ہمارے سامنے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سا سٹریٹیجیک بزنس یونٹ یا پراؤنٹ ایسا ہے کہ جو باکیوں سے زیادہ جو ہے وہ فگرز لے کے آرہا ہے سیلز کے حوالے سے پروڈک کی گروز کے حوالے سے یا اس کی جو پوزیشننگ کے حوالے سے یا ہم کوئی ایسا نیا پروڈکٹ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں کوئی ایسا نیا ویرینٹ لے کے آرہے ہیں کہ اس ویرینٹ کے اوپر ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا جو انٹروڈکشن فیز ہے ڈیفینیلٹی اس میں آپ جو انٹینسیبی سپینڈنگ بھی کرتے ہیں اپنے سٹریٹیجیک بزنس یونٹ کے اوپر پھر یہاں پہ آپ نے ج اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کون سا سٹریٹیجیک بزنس یونٹ کس سٹینڈنگ میں کھڑا ہے تو یہاں پہ دو چیزوں کو بلخصوص دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انڈسٹری کی گروز کیا ہے اور آپ کا جو پروڈکٹ ہے یا سٹریٹیجیک بزنس یونٹ ہے اس کی گروز کیا ہے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ انڈسٹری سٹینڈر سے آپ کا سٹریٹیجیک بزنس یونٹ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے انیلسس کے لیے ایک اچھا بیس ہوتا ہے مختلف ایکٹیو سٹریٹیجیک بزنس یونٹس ہیں دیکھیں ہر ایک وقت کے اندر آپ کے سبی کے سبی جو سٹریٹیجیک بزنس یونٹس ہیں وہ ممکن ہیں کہ ایکٹیو نہ ہوں مطلب سیزنر پروڈکٹس ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت سلائس یا میگو جوسرز کو کمپنیز زیادہ پرموٹ نہیں کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رائٹ نو 11 مہینہ سٹارٹ ہے تو نویمبر دیسیمبر جنوری فروری کے اندر جائے وہ کول ڈرنگ یا ویویجز کو جائے وہ پرموٹ کرنا کمپنیز اس کے اوپر سپینڈنگ کو تھوڑا روک دیتی ہیں تو مطلب وہ فیل وقت ان کو ڈرمیٹ یا انیکٹیو تھوڑا کر لیتی ہیں اور جو پرارور سنکے جیسا کہ ہم سیشن کے اندر بات کر رہے تھے کہ سیون اپ یا سپرائٹ ہے ان کو اسوسیٹ کر رہے ہیں کھانے کے ساتھ اور یہاں پر ان کا جو کور فوکس ہے اس وقت وہ زیادہ اس سوڈا کے اوپر ہے جو کہ کھانوں کے ساتھ اسوسیٹ کر کے وہ اپنی سیلز پونیم کو بڑھا کے اپنی جو ایزیسٹنس ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں پھر یہی سے آپ کو پتا چلے گا کہ کونسا سٹریٹیجک بسنس یونٹ یا کونسی پرادکٹ ایسی ہے جو آپ کا زیادہ فوکس زیادہ توجہ زیادہ ریسورسس مانگ رہی ہے تو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ میڈیا کیمپین ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ کی سیلز فورس کی طرف توجہ ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ پرادکٹی ڈیویلیپمنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے مطلب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو اچھے بزنسز ہیں جب آپ کا جو ڈیمانڈ کا جو سوئنگ ہے وہ گرا ہوا ہوتا ہے یا سلو ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوتے کہ اگلا سیزن آئے گا اور ہم اس پرادکٹ کو اسی طرح سے اٹھا کے مارکٹ کے دوبارہ سے ایکٹیو کرنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے اچھی کامپنیز کیا کرتی ہیں جو آپ کے ڈاؤن فالس ہوتے ہیں یا آپ کی جو سوئنگ جو بوٹم کی طرف جب ہوتی ہیں سیزن میں ہوڑکٹٹس کے حوادے سے وہ کیا کرتے ہیں کیا اس وقت میں researcher development کر رہے ہوتے ہیں product development کر رہے ہوتے ہیں te market development کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم نے کس طرح سے اپنے اگلے جو upwards width ہے اس کو کس کرنا ہے اس طرح سے market investors店 کرنا ہے یا problem吗 دیکھ آپньری جنا ہے اچھا یہاں پہ ایک ایک میٹرکس اپروچ اپرائی جاتی ہے جس میں مارکٹ شیئر اور گروت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک میٹرکس ٹائپ اپروچ اپنائی جاتی ہے جس میں ہم مارکٹ گروت اوورال اور مارکٹ شیئر کی بات کرتے ہیں اس کے تھوڑے اپنے کفائدے بھی ہیں کچھ دی میریٹس بھی ہیں سب سے پہلے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ چیز ڈیفائن کر سکیں کہ ہماری جو سٹیٹیجک بسنس یونٹ ہیں یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہے تو سٹیٹیجک بسنس یونٹ کی جو جو ڈیفرینسییشن یا بائفرکیشن ہے سب سے پہلے یہ ٹیکنیکل کام ہے جو نیٹ ٹو ٹیکنیکلی اڈریس اٹ کے کون سا سٹیٹیجک بسنس یونٹ ہمارا مختلف پروڈکس ہم نے کسی ایک سٹیٹیجک بسنس یونٹ کے اندر رکھنی ہے نمبر ایک نمبر دو پھر اس کی جو مارکیٹ کی جو گروتھ ہے اور آپ کا جو شیئر ہے اس کے لیے دیکھو ایکسٹنسیف ڈیٹا چاہیئے آپ کو اور ساری ساری مارکیٹ کا ڈیٹا کسی ایک کمپنی یا فرم کے پاس نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ صرف آپ چاہے وہ کیا کر سکتے ہیں ایک طرح کا ایک پروڈیکشن کر سکتے ہیں کہ ہمارا اتنا شیئر ہے اپنا کمپنی کا اتنا ہے یا اوڑال مارکیٹ کی گروتھ جب میں جو ہے اس پروڈیک کا جو کنزمشن ہے وہ والیومیٹری کتنا ہے اور پرائس کے قیمتوں کے ساپ سے دیکھا جائے تو منیچری ٹرم کے اندر وہ اتنا ہے تو یہ ایکس ایکس ایکسٹر دیفکلل ڈازک تو پھر ڈازک ہے یہ پھر اس کے بعد میں آپ یہ بہت زیادہ تائم کنسیومینک ہے تو ڈیفینیٹ میں جب آپ نے اپنی اوڑال مارکیٹ کو یہ اینڈسٹری کو کمپیریسن دینا ہے اپنے strategy business unit کے ساتھ تو you need to invest a lot of time and effort over there پھر اس کے بعد میں یہ بہت زیادہ expensive بھی ہے دیکھیں آپ کو جب اس matrix کے اوپر profiling کرنی ہوتی ہے یا data لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بھی resources یا چیزیں آپ consider کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ most of the time you go for the primary data جس میں آپ جب وہ direct data collection کی طرف چاہتے ہیں پھر اس کے لیے field staff اور پوری کے پوری ریسرچ کو plan کرنا پھر execute کر کے results لینا پھر اس کو analyze کرنا اور پھر analyze کر کے اس data کو اور اس کی findings کو اپنے analysis کے اندر استعمال کرنا یہ بڑی effort کے حوالے سے اور basic کے حوالے سے expensive activity بن جاتی ہے پھر اس کے بعد میں اس کا جو ایک drawback ہے کہ یہ آپ کی جو current products ہیں یہ current businesses ہیں انہی کو focus کرتا ہے آپ کے جو future product ہے جو gap ہے یعنی جو future product آپ لے کے آ سکتے ہیں اس کو یہ کچھ خاص consideration نہیں دیتا ہے اچھا matrix سے نکل کے جب ہم اگلی بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ company wide جو وہ اپنی strategy formulate کر رہے ہیں marketing کی تو اس میں آپ کے پاس کیا strategic choices ہو سکتی ہیں when you are developing the market اور when you are trying to actually downsize تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں market development کی market development میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنی company کے جو product یعنی strategic business unit کے share کی بات کرتے ہیں اور growth کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو company کا کچھ ایسا standing یعنی situation بنی ہوئی ہے کہ you need to develop more products you need to develop more market تو یہاں میں دو time جو ہے وچھر کر رہا ہوں نمبر ایک یہ ہے product development نمبر دو ہے market development دیکھو جو آپ کی product development وہ یہ ہے کہ آپ کی جو existing product ہے آپ اس کے اندر کوئی ایسا change کوئی ایسا feature induce کر رہے ہیں یا اس کا کوئی ایسا usage introduce کر رہے ہیں کہ آپ اپنی existing product میں کوئی بہتری لے کے آ رہے ہیں اچھا یہ بہتری جو ہے وہ کوئی نیا feature introduce کروا دینے سے بھی ہو سکتا ہے یہ جو بہتری ہے کسی existing ایسا feature کو جس کی ضرورت نہیں اس کو نکال کے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ product development ہے دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی market development کریں market development سے یہ مراد ہے کہ آپ کی existing market ہے اس market کو expand کریں ٹھیک ہے آپ اس کو geographical expansion بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں کنزیمر کا کوئی نیا cluster انٹیوریوز کروا کے بھی market کو expand کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کی جو منڈی یا market کا size volume ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے بعد downsizing یا right sizing of the market آ سکتی ہے اس میں اس چیز کو دیکھیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ جو products ہوتے ہیں یا کچھ strategic business unit ہوتے ہیں وہ as per expectation perform نہیں کر رہے ہوتے ہیں efforts energies اور پیسے کو زیادہ involve کروا رہے ہوتے ہیں یا زیادہ بھی نہ کروائے ہیں تو آپ کے باقی strategic business unit سے turnover آ رہا ہوتا وہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم right size کریں یا downsize کریں مطلب ہم ایسی strategic business units کو یا products کو discontinue کر دیں تو ان کو discontinue کر کے ان کے اندر جو آپ کی supply chain کی involvement یا آپ کی پیسے کی involvement یا product development میں جو آپ کی employees involved تھے ان کو سپیئر کریں تو downsizing is also a type of business strategy یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ business کو چلانا ہی ہے چاہے وہ کیسے بھی state of format کبھی کبھی یہ ایک necessity evil بن جاتا ہے that we need to discontinue some type of product or some sort of company or strategic business unit at all so Unilever پاکستان کے اندر کشمیر گھی کو بیچ رہی تھی اور ان کے پورے پورٹ فولیو کے اندر پوری دنیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے لاوہ کہیں پہ بھی گھی نہیں بکتا تھا تو اب انہیں الگ سے ایک strategic business unit گھی کا بنایا ہوا تھا پوری کنٹیننٹ کے ایک اچھا برینڈ تھا اس کا جو برینڈ ایمج تھا وہ بہت اچھا تھا اس سے جو ریمینی جو نیشن تھا وہ بہت اچھا تاہا ترنوہر بہت زبردست تھا لیکن اس کے باوجود they were facing difficulty in managing that strategic business unit کیکہ جو strategic business unit ہے یہ انٹارلی سے ڈیفرنٹ تھا تو they quit اور انہوں نے ڈاؤن سائز کیا اور اپنے کھی کا strategic business unit اس کو بیچ دیا united industries لیمٹیڈ نے اسے خرید لیا ہے اور کشمی جو ہی it is no more a brand اور a product of ڈاؤن سائزنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو product یا market کی expansion ہے اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں تو آپ کی جو grid strategies ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی market penetration strategy اپنائیں ٹھیک ہے یہ growth share matrix بھی اس کو ہم کہتے ہیں جو growth share matrix میں دیکھیں آپ کی جو market کی جو growth ہے اور آپ کا جو share ہے ان دو چیزوں کو وہ لے کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہماری ایک سیشن اس کے اوپر موجود ہے جس میں کہ کس طرح کی اور کون سی strategies یا حکمت عملیاں ہم اپنا سکتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا پہلے سے بہتر بنانے کے لیے تو اس کا جو link ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو ہمارا جو اصل focus ہے اس پورے آج کے discussion کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے جو strategic marketing مارکٹنگ ہے strategic marketing کیا ہے strategic marketing کے اندر ہم کی ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ اڈریس کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہماری جو strategic business units ہیں ان کی divisions کی طرح سے کی جا سکتی ہے ان کی type characteristics usage یا کنسیومر کی ویس کے اوپر یا جوگرافی آئی اعتبار سے جوگرافک فانڈیشنز جو اسی کی بنار کے اوپر کوئی بھی company جوہ وہ strategically decide کرتی ہے کہ اس کو market کے اندر penetrate کرنا ہے یا market expand کرنی ہے یا product expansion کرنی ہے یا market development کے ساتھ product development کرنی ہے یا پھر انہیں diversification کرنی ہے تو یہ جو چار طرح کے ہمارے grid ہیں strategic options کے ان کو جو ہے وہ تھوڑا پریف کرتا ہوں یہاں پہ دیکھو جب آپ کی market کا جو share ہے اور market کی جو growth ہے ہم اس کے ساتھ اس grid کو فارپلیٹ کرتے ہیں اب پہلا option یہ ہو سکتا ہے کہ market کے اندر جو growth ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہیں اور market میں آپ کا جو share وہ کم ہے اب ایسی صورت میں market کی growth زیادہ ہے آپ کی product یا strategic business unit کا share وہ کم ہے تو growth زیادہ ہونے کا کیا مراد ہوتا ہے کہ جیسے وہ market آپ کے لیے attractive ہے ایسے ہی وہ بہت ساری دوسری companies کے لیے اور alternatives کے لیے attractive تو ایسی صورت میں اگر ہم ایسی market میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس strategic choices کیا ہیں ہمارے پاس یہاں پہ strategic choice یہ ہے کہ ہم market میں penetrate کریں یعنی کہ penetration strategy اپنائیں اب market میں جانے کے لیے جو آپ کی market penetration ہے وہ ہے کیا اس میں آپ کی جو products ہیں ایسی صورت میں آپ کی product اور alternative products کے اندر کو بہت زیادہ differentiation نہیں ہوتا ہے کموں بیش price ایک طرح کی ہوتی ہے کنزیومر یا target market کموں بیش ایک طرح کی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس زیادہ option نہیں ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک option یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ price cut کریں اور existing products کے مقابلے میں ایک سستہ اور جو تقریباً ملتا جو ملتا آلٹرنیٹیو لے کے آئے تو یہ market penetration کھلاتی ہے اس میں آپ کو margins کم ہوتے ہیں آپ کو بڑا جو ہے وہ aggressively market کے اندر رہنا پڑتا ہے اور کم margin کے ساتھ survive کرنا ہوتا ہے اچھا یہ ایک option تھا جس میں market کی growth تیز ہے لیکن آپ کا share ہے وہ کم ہے اچھا اس کی ایک اور صورت ہی ہو سکتی ہے کہ market کی growth slow ہے اور آپ کی جو product share بھی slow تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا option ہوتا ہے آپ کے پاس یہ option ہوتا ہے کہ آپ product development کریں کیونکہ آپ اپنی product کے اندر بہتری لے کے آئیں دیکھیں جب ایسی ایسی products آئیں گی کہ جو customer کی needs کو address کرتی ہیں یا ان کو more than satisfy کرتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی products کی market develop ہونا مارکٹ بننا ہے جب market میں growth شروع ہوتی ہے تو definitely اس market کے اندر اس need کو fulfill کرنے والی جو products ہوتی ہیں ان کا جو orientation وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جبکہ آپ کی market کی growth بھی slow ہے اور آپ کی product یا strategic business unit کی growth بھی slow ہے تو وہاں پہ ضرورت ہی ہوتی کہ آپ product development کریں اب جو product development ہے آپ کی جو یا تو آپ سرے سے ایک نئی product لے کے آئیں یا پھر آپ اپنے existing product کے اندر چیک کریں اور gaps کو ایڈنٹیفائی کریں اور ان gaps کو بہتر کریں یا existing product جو ہے اس کے نئے نئے usage کو انٹرویوز کروانا شروع کریں اچھا ہمارے پاس جو تیسرا تیسری situation ہو سکتی ہے اس credit کے اوپر وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو product کی growth ہے وہ تیز ہے جبکہ جو market کی growth ہے وہ کم ہے یا یوں کہلیں کہ آپ کی جو market کی growth ہے وہ کم ہے آپ کی جو product شیئر ہے وہ market میں زیادہ ہے تو ایسی situation میں آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے کہ آپ diversify کریں دیکھو مارکٹ growing نہیں کر رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی جو product ہے اس کی growth کس حد تک ہو سکتی ہے خاص level پر جا کے stagnant ہو جائے گئے اس کے بعد میں growth کا کوئی option نہیں ہے ایسی صورت میں آپ کے لئے ایک بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ diversify کریں آپ اس industry سے آپ اس market سے یا آپ اس market مارکٹ کے خاص segment سے نکل کے کسی دوسرے segment میں یا انڈائلی کسی دوسری انڈسٹری کے اندر اپنے resources کو harvest کر کے لئے چاہیں چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر market کی growth high ہے اور آپ کی جو product ہے اس کا share بھی high ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس option ہوتا ہے وہ ہوتا ہے market development کہ دیکھو market کے اندر جو growth ہے وہ already بہت ہے پھر آپ کے جو market آپ کا market شیئر ہے وہ بھی high ہے آپ کے strategic business unit کا یا آپ کی product کا تو ایسی صورت میں آپ کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ market development کریں you need to explore new markets you need to explore new markets نئی منڈی نئی market اچھا اس میں وہ physical نیا exploration بھی ہو سکتا ہے وہ customers کے کسی ایسے نئے group کا exploration بھی ہو سکتا ہے جو پہلے آپ کا customer نہیں تھا آپ اس کو target کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دیکھو market development کرو گے تو آپ کی market پڑے گی جو ہی market پڑے گی تو market میں جو existing آپ دے رہے تھے product اس کے بیچ میں اور نئی expansion کے بیچ میں gap آئے گا اور آپ اس gap کو fill کر کے market کے اندر آپ نے جو development کی ہے اس کو capture کر کے اپنا business کو مزید بڑھا سکتے ہیں تو آج کے اس live session میں انہی چیزوں کے ساتھ ہم اس session کے اختتام کرتے ہیں اس حوالے سے کسی قسم کا question ہو کہ comment کو گیری ہوں کہ criticize آپ کرنا جائیں comment box آسر ہے thank you very much for staying live with us اللہ حافظ